تو وہ وہیں بیٹھ جائے گی کہ محنت کیا کرنی ہے کہا ہے کوئی دردر پٹ کرے پھرنا یہی سے لے لیتی ہوں اور واپس لے جاتی ہوں تو وہ وہیں بیٹھی بیٹھی اس میں فس جاتی ہے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے ضرور سے زیادہ مو ضرور سے زیادہ لالچ ضرور سے زیادہ کشش یہ بھی اچھی نہیں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سنتوش اگر انسان کے جیون میں سنتوش آ گیا اس سے بڑا دنیا میں کوئی دھن نہیں ہے سب سے بڑا سنتوش دھن ہے کیسا بھی ہو دیکھنے کا سنتوش سننے کا بھی سنتوش کھانے کا سنتوش ہر چیز میں آپ اپنے سنتوش کو لاکر جاکھ سکتے ہیں گریب کو دیب کو اس کے پاس کپڑے کیا ہیں اس کو تھن نہیں لگ بات مجھے سمجھ گئے تو داتا دیان مثال دیتے ہیں کہ اس نے لالچ کیا موہ میں فس گئی لالچ میں فس گئی کہ اور میرے اس کیا کرنے چلوں یہی سے کٹھا کر کے لے جاتی ہوں پنک فسے اور وہی جان گئی اس کی یہ داتا دیان جی مہارج ہمیں سمجھا رہے ہیں کن چیزوں کے بارے میں کام کرود لوگ وہ اہنکار کے بارے ہم سمجھا رہے ہیں یہ پانچ چیزیں ہیں ان کا درشت دے دیا انہوں نے ہمیں کہ میں جیون کو کیسے گزارنا ہے آئے چلو ہیران بین کے سبد کا پریمی ہیران بین کے سبد کا پریمی دین کے راغ لبھایا متوالہ ہو سنمکھ آیا متوالہ ہو سنمکھ آیا اپنا سیس کاٹایا اب کان کی بار آگئی ہے کھانے کی بھی باری آگئی دیکھنے کی بھاری آگئی سننے کی بھاری آگئی اب کان کی باری آگئی کان کیا کام کرتا ہے ہر جو ہے ہر جانبر جو ہے یہ بین سن کر بہت خوش ہوتا ہے بین میں ایک تان ہے بین میں جو خون سے بچائی جاتی ہے جس کو سن کر یہ جو ہیر ہے بہت اکرشت ہوتا ہے اور جو ہیرنیاں پکنے والے لوگ ہیں شکار کھلتے ہیں وہ گولی نہیں چلاتے وہ تین سے مارتے ہیں ان کو جا کسی اور چیز سے مارتے ہیں آج کل تو گولی آگئی ہے تھا ہماری یوچال آدمی جانور ختم ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو شکاری ہیں وہ جنگل میں جاتے ہیں اور بین بجاتے ہیں اور ہر جب وہ سنتا ہے وہ بھاگا آتا ہے وہاں جہاں بین بجائی جاتی ہے جیسے ان کے سامنے آیا وہ ان کو اپنے مار دیتے ہیں یہ داتا دیار جی مہارج ہمیں اشارک کر رہے ہیں کہیں آپ شبد پانی سنو آپ کو نیند آ جائے گی کر کے دیکھ لو پوری لے کے ساتھ شبد گایا جائے اس راگ میں شبد گایا جائے جس راگ میں گروانی میں شبد لکھا گیا ہے تو تمہارا صرف جھوم ہو جائے گا تمہیں ایک عجیب سا انند پرابت ہوگا اور آپ کی ہو سکتا ہے سمادھی بھی لگ جائے ایک عورت آئی مہاراجی کے دربار میں مہاراج نے خود بتایا وہ آئی کہتی مہاراجی میں گردوارے میں بیٹھی تھی اور بہت اچھا شبد گایا جا رہا تھا میری سمادھی لگے اور اس سمادھی میں آپ میرے اندر پر کٹھوئے اور آپ نے مجھے کہا کہ آپ میرے پاس آجو بیٹی تیرا وقت آگیا ہے اور وہ آئی مہاراجی کو کہتی مہاراج آپ ایسا ہوا مہاراج کہتے ہیں میں نہیں تھا بیٹے باہر میں نہیں تھا تیرے من کی جو چاہت تھی کیونکہ بانی سے تمہیں درکشن نہیں ملتی بانی جو ہے وہ تمہیں پریکٹیل نہیں بتاتی وہ تمہیں راستہ بتاتی ہے لیکن اس بانی کو کھولا نہیں جاتا اس بانی کو کھولنے مارا جب بانی کھولنے گا تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ گروہ مہاراج نے کیا کہا میری بات آپ سمجھ رہے ہو تو گروہ جو ہے اس کا انباب ہوتا ہے اس سٹیج کا انباب ہوتا ہے جیسے پیشے کے لڑکے نے گایا تھا کہہ رے بان خوجن جائی سرون واسی صدا نرنتر تیرے گھٹ میں بھائی تیرے اندر ہے وہ سب کچھ یہ تو لکھ دیا لیکن آپ اس کو بتائے کون وہ بتائے جس نے اس کا انبو کیا کہ وہ کیا ہے وہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے وہ بھی بتاتا ہے سنت کے بیٹا تو شریر نہیں ہے تو من نہیں ہے تو آتما نہیں ہے تو ان تینوں کا سردار ہے اور تو سرط روپ میں ہے تب وہ پتا چلتا ہے کہ گروہ مہاراج نے کیا لکھا میری بات سمجھ رہے ہو اس لیے یہ بینہ کے بارے میں کہا گیا ہے بین کی کون سی دھن ہے ہم نہیں جانتے بجانے بارا جانتا ہے اور ہرن اس کو پہچانتا ہے ایسے کسطوری کے بارے میں کہا گیا ہے ہرن کے نابی میں کسطوری ہوتی ہے میں تو دیکھی نہیں نہ میں سنی ہے کہ کسطوری ان کے نابی میں ہوتی ہے اس میں سے کھشبو نکلتی ہے اور ہرن ڈھونڈتا ہے کبھی ایدھر بھاگتا ہے کبھی ایدھر یہ کھشبو کہاں سے آ رہی ہے حالانکہ وہ کھشبو اس کے اپنی نابی میں ہوتی ہے سنتوں نے اس کے بتایا کہ جو تم بہاں ڈھونڈ رہے ہو وہ وہاں نہیں ہے وہ بھی اصلیت تمہارے اپنے اندر ہے جیسے ہرن کے نابی میں کسطوری ہے ویسے تمہارے اس پانچ تطر کے شریر میں مالک کل کی انچ ہے مگر اس تک جانے کے لیے بتائے گا کون صرف وہ ہی بتائے گا جو وہاں کا سفر کرتا ہے یا جس نے وہاں کا سفر کر کے وہاں کو دیکھا ہے وہاں کو پہچانا ہے وہاں کا انمر کیا ہے وہ ہی تو بتا سکتا ہے گونسرا نہیں بتا سکتا ہے کیا کہاں میں آگے پڑھا چتنے پرکھی بیشے کی لیلہ چتنے پرکھی بیشے کی لیلہ من میں اداسی چھائی اب جاتا جار کہتے ہیں میں سارے ویشے ہی دبتا دیئے آنکھوں کا ویشے کان کا ویشے کھانے کا ویشے دیکھنے کا سب بتا لیئے کہتے ہیں جب میں یہ لیلہ دیکھی بہار تو میرے من میں اداسی آگئی کیوں آئی اداسی کہ ان جانوروں کو گیان نہیں ہے ان پکشیوں کو گیان نہیں ہے ایسے ہی ہمیں میں گیان نہیں ہے اس گیان کو پرابط کرنے کے لیے سنتوں نے ایک پرمپرہ چلائی گروہ سہوان نے ایک پرمپرہ چلائی کبیش صاحب سے شروع ہوئی یہ پرمپرہ لیکن اس وقت لنگر نہیں ہوتا تھا سنگت اور پنگت یہ گروہ سہوان نے چلائی سنگت کرو پہلے گروہ کی بات کو سنو اس کے بعد پنگت میں بیٹھ کر کھانا کھاؤ جس میں کوئی بھید نہیں ہے کوئی اونچ نیچ نہیں ہے سب پنگت میں بیٹھو گروہ کا لنگر کھاؤ یہ سنتوں نے چلائی تھا اس لئے ڈاتا دیال کہتے ہیں کہ میرے من میں اداسی شاگے کہ یہ سنسار کیا ہے ہم اپنے ہی من سے اپنے ہی دیکھنے سے اپنے ہی سننے سے ہم اپنے جیون کے جان پھن لیتے ہیں اور ڈکھ اور سکھ کو اٹھاتے ہیں ڈاتا دیال جی اداس ہو کر یہ شب دوں نے لکھا چتنے پرکھی بیسے کی لیلہ من میں اداسی اچھائی رادہ سوامی کی سنگت کرے رادہ سوامی کی سنگت کرے لی گرپد سر نائی دل میں کہا گیا داتا دیال کہتے ہیں یہ سب دیکھنے کے بارے میں کہا گیا گروہ کی شرن میں چلا گیا رادہ سوامی کی شرن میں چلا گیا اور میرے سارے وہ بھرہم جو تھے جو میں نے دیکھا کہ یہ تو قدرت کا کھیل ہے یہ قدرت کی لیلہ ہے اس کو بدلہ نہیں جا سکتا بھمرے کو سکھایا نہیں جا سکتا کہ اگلی کے پاس مت جا بھمرے کو سکھایا نہیں جا سکتا کہ پھول کے اپنے شام کو اٹھ جا اس کو نہیں سکھایا جا سکتا ایسی اطری کو ہاتھی کو یہ نہیں بتا جا سکتا کہ بے گلتی نہ کرنا یہ بنائی ہوئی ہے ایسے ہی پھر کہا اس کے بارے میں ہرن کے بارے میں کہہ دیا سارے مشلے کے بارے میں سب کچھ کہہ دیا تو کہتے پھر میں کہا گیا رادہ سوامی کی شرن میں گیا گروہ کی شرن میں گیا گروہ نے مجھے بیہد بتایا کہ یہ سارے کا سارا کھیل کیا ہے تیرے اپنے ہی من کا کھیل ہے تینے نہیں مشلی بننا تینے نہیں اس کا کیا کہتے ہیں ریشمے کا کیڑا نہیں تینے بننا اپنے کھیالوں کا جال نہیں پھولنا تینے ہی مشلی نہیں بننا اپنا کاٹا کھایا کھانے کے پیسے چلا گیا یہ داتا دیال جی مہاراج کہتے ہیں میں نے یہ پانی کیوں لکھی جب مجھے داتا کے گروہ کے پاس جا کر پتا چلا کہ اے انسان تو تو ان جیسا ہی ہے اگر تمہیں گیا نہیں ہے تو کبھی مشلی بنتا ہے کبھی تو ریشم کا کیڑا بنتا ہے کبھی تو ہاتھی بنتا ہے کبھی تو بھمرہ بنتا ہے کبھی تو ہرن بنتا ہے بنتا ہے نا یہ بات کہتے مجھے رادہ سوامی دیال کی شرن میں جا کر بھی اس لیے ہمیں گیا نمیدہ میں نے کیا کہا یہ زندگی پریکٹیکل ہے یہ تھیوری نہیں ہے یہ پڑھنے والی جا بولنے والی جا گانے والی چیز نہیں ہے یہ پریکٹیکل جیمن بتایا جاتا دیال جی مہاراج نے کہ اس شب سے تم سیکھ لو تم نے کیسے جیمن کو جینا ہے جب تمہیں یہ پتہ لگیا کہ میرے ہی من کا کھیل ہے تم من سے بہت اوپر اٹھ جاؤ گے تمہیں اندر سے ایک آواز آنے لگے گی کہ نہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے تمہارا گروہ تمہارے اندر بیٹھا ہے وہ تمہیں گائید کرتا ہے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا آتا سب کے اندر ہے وہ لیکن لوگوں نے اس کو مار دیا لوگوں نے اس کی پروانی کی اندر کی آواز کی کہیں جگڑا نہیں ہے کہیں دویش نہیں ہے کہیں نفرت نہیں ہے سنت مت کی میں بات کر رہا ہوں لیکن جو من مت ہو گئے گروہ مت کو چھوڑ گئے وہ کبھی بھی اس رستے پر نہیں آ سکتے میں ہمیشہ یہی پراتھرہ کرتا ہوں میرے مالک آپ سب کو گروہ مت کی شکشہ پر لاؤ سنتوں کی شکشہ پر لاؤ تاکہ ہمارا جیون سکھ میں ہو کر ایک انند کا جیون گزارتے ہوئے اپنے گھر واپس لوٹ جائے تو میں نے آج بہت آپ کو جینے کا راج بتایا جو داتا ریال جی مہارل نے کہا آپ مانو نہ مانو تمہاری موج میں نے تو جو سمجھا داتا اپنے صدقلو بابا فکیر کے چرنوں میں بیٹ کر میں نے اس کا مرنن آپ کے ساتھ کر دیا میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میں اس پر چلوں بھائیاں کبھی کبھی میرا من بھی مجھے مار دیتا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں میرا من بھی کبھی کبھی لیکن شکر یہ ہے کہ مجھے یاد آ جاتا ہے گنام ہلا دیتے ہیں اے ٹھیک نہیں ہے بات سمجھ گئے نا آنکھوں کا دیکھنا بھی ٹھیک کر دیتے ہیں کان کا سننا بھی ٹھیک کر دیتے ہیں بولنا بھی ٹھیک کر دیتے ہیں کرم کرنے کا تو کامی ختم ہو گیا میرا کرم کوئی نہیں ہے یہ میرا کرم رہ گیا آپ لوگوں کی شیوہ کرنا میں سچے دل سے چاہتا ہوں تم سکھی رہو سردی میں آئے ہو تمہاری منو کامنا پوری ہو تمہاری پورا کامنا پوری ہو جائیں جو بھی کچھا ہے آپ کی انہیں شبدوں کے ساتھ آج کرنے ستب سمجھ یہی سماپت کرتا ہوں سب کو بہت پیار بھرا رادہ سوامی رادہ سوامی رادہ سوامی رادہ سوامی